چراغِ عزار جلاتے رہو سرات اللہ مصدقی سرات اللہ محمد محمد لا حول ولا قوة اللہ باللہ والعليل عظیم اعوذ باللہ اللہ السمیع العليم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا انہدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتہیت والاکرام على رسول سقلائن جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی اللہ وقلاء اولیہ الاتیبین الاتھرین الاشرفین الافضلین ورحمت اللہ علا محبہم اجمعین ولعنت دائمت علا آدائهم وآدائ اللہ من يوم ظلم الان ومن الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکا وطالعا فی کتاب المحکم وقول الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعلكم علیه اجرا الا المودت فی القرب ومن یقترف حسنة نزد لہو فیها حسنہ ان اللہ غفور شکور صلوات ازان اگرام یقاض سورہ مبارک شورہ کی آیت نمبر تیس سرنامہ سوحل ہے سرنامہ اکلام ہے سلسلہ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے آپ صاحبان مسلسل سماعت فرما رہے ہیں ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے قل لا اسعلكم علیہ اجرا الا المودت فی القرب حبیب ان سے کہہ دی دی کہ اس تبلغ دین پر اجرت کا کوئی سوال نہیں ہے الا المودت اور جو اس نیکی کلیلے اس کی مزید نیکی ہم خود بڑھا دیتے ہیں سلوات پڑھئے محمد میں سب سے پہلے تو اس مرحلے پر آج تیسرا دن ہے گفتگو کر رہا ہوں کہ اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ساتھ محبت و مودت کا حق اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ جب ان کے مقابل پر آنے والے جو ان کے مقابلے پر آنے والے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے انسان ان سے اپنے آپ کو الگ کر لے یہ چیز محبت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے کہ جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا جائے اس کی دشمن کے ساتھ بھی دوستی رکھی جائے کیا یہ محبت کے اصولوں کے مطابق ہے یہ بات کیا یہ بات محبت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے نا محبت کا حق کب ادا ہوگا کہ محبوب کے دشمن کو دشمن سمجھ جائے محبت کا حق تب ادا ہوگا ان کے دوستوں سے دوستی رکھی جائے ان کے چاہنے والوں کو چاہا جائے ان کے محبت رکھی جائے اور ان کے جو آدھا ہیں ان کے جو معاندین ہیں ان کے جو مخالفین ہیں اور ان کے جو مد مقابل ہیں ان سب سے اپنے آپ کو الگ کر لیا جائے ایک سلوات پڑھئے محمد وآل محمد پر دو دن آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے اس لیے کہ مجھے آپ لوگوں کا قرب چاہیے تھا آج مرے شرم رہی تھی کہ تیسرے دن بھی میں آپ لوگوں کو زحمت دوں اور تکلیف دوں اور کہوں کہ آگے 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 چلیں آج میری خاطر نہیں کیولا کرم علی صاحب کی خاطر تھوڑی سی تکلیف کر لیں آج کرم علی صاحب کو بھی آپ کا قرب چاہیے بڑی مہربانی بہت شکریہ تھوڑی تھوڑی زحمت فرمائی تھوڑی تھوڑی سی اسٹیت پہ آجا کریں اگلی صفوں میں ویسے ہی صواب زیادہ ہوتا ہے ہر عبادت میں پہلی صفوں میں صواب زیادہ ہوتا ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ یہ بلا فصل کے ماننے والے آپ بیچ میں فاصلہ رکھے بہت آسان سی میں نے وضاحت کی تی کیونکہ تبرہ دین میں رکھا گیا ہے یہ دین کو خالص بنانے کے لئے رکھا گیا اللہ کو ملاوٹ والا دین پسند نہیں توجہ ہے آپ صاحبان کے اللہ کو ملاوٹ والا دین پسند نہیں ہے دین میں ملاوٹ اللہ پسند ملاوٹ تو کسی بھی چیز میں صحیح نہیں ہوتی دودھ میں بھی ملاوٹ صحیح نہیں ہے اور کوئی چیز انسان بیچ رہا ہے خالص چیز کے نام پر ملاوٹ والی چیز بیچے تو روزی بھی حرام ہو جاتی ہے ایسا یہ نا تو ملاوٹ تو پھر ایک کرپشن ہے غلط عمل ہے اور ہر چیز میں جب جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں ان کا انکار کر دیا جائے اور وہ انکار تبرہ کی صورت میں ہوتا اسی طرح سے رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کا حق تب ادا ہوگا کہ جتنے بھی جھوٹے دعویداران نبوت ہیں ان سب کی نبوت اور ان کے دعویدار انکار ان کے دشمنوں سے اظہار بیداری کیا جائے جب ان کے دشمنوں سے تعلق توڑ دیا جائے جب ان کے دشمنوں سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے اب اس کے غلط انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے کبھی یہ تصویر بنائی جاتی ہے کہ ہم سے منصوب کیا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کے چکے ہیں کہ صحابہ سے ہماری کسی بھی طرح کی کوئی دشمنی نہیں ہے مگر ہمارے ہاں ایک میار ہے پہلا میار خود رسول اللہ ہے ٹھیک ہے نا ہم صحابی کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے جس صحابی کو رسول دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر فائمان میزان ہیں اہل بائت جو آل محمد سے جتنا قریب ہے ہم اس سے اتنا قریب جو آل محمد سے دور ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ہمارا حق ہے نا یہ تو ہمارا رائٹ ہے اور دین کا تقاضی بھی ہے اب اگر کوئی کہے کہ ہم محمد وآل محمد کو بھی مانتے اور ہم سب کو مانتے تو جس طرح عقید توحید میں کہ ہم خدا کو بھی مانتے اور باقی بھی سب جتنے معبود تصور کیے گئے ہیں ان سب کو بھی مانتے ہیں تو ظاہرہ یہ دین تو نہیں ہوگا نا یہ تو کفر ہوگا اسی طرح کوئی کہے کہ ہم نبی کو مانتے اور باقی بھی جس نے نبوت کا دعویٰ کی ہم سب کو مانتے ہم سب کو ماننے والا عقیدہ کوئی اچھا نہیں ہوتا کہ ہم سب کو مانتے اسی طرح آل محمد کو ماننے کا حق تا پدا ہوگا وہ تمام صحابہ کرام جنہوں رسول اللہ سے وفا کی وہ ہماری آنکھوں کا سر کا تاج ہیں ان کے لئے احترام ہے عزت ہے باقی بھی کسی صحابی کے ساتھ ہماری کوئی دشمن نہیں ہے نہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں نہ تنقیز کرتے ہیں نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہے مقصد صرف یہ ہے کہ ساتھ زبان میں ایک میسیج دے رہا ہوں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اس لیے میڈیا کے ذریعے سے بات ہر جگہ جاتی ہے اب یہ دور میڈیا کا دور ہے نا اب بات اگر مجلس قدم گاہ پر پڑھ رہا ہوں لیکن یہ آواز دنیا میں پتہ نہیں کہا کہا جا رہی ہوگے تو اس لیے یہ میسیج یہ پیغام عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک تو یہ یاد رکھیں کہ تبرہ گالی نہیں ہے یہ غلط ہماری طرف یہ نسبت دی جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ ہم کوئی گالیاں دینے والا مذہب رکھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے تبرہ اسلام کو خالص بنانے کے لیے کس لیے ہے خالص بنانے کے لیے تولہ اور تبرہ کی کئی جہات ہیں ان کو ہم بیان کریں گے لیکن ایک بہت سادہ سا رخ جو میں نے بیان کیا تھا تولہ اور تبرہ کا وہ یہ ہے کہ حق کے اقرار کو تولہ کہتے ایسا ہی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ علی حق ہے یا نہیں ہے یہ سب ہے علی پغمبر کے وسیع ہیں ان کی وسائیت حق ہے یا نہیں ہے ہے نا قرآن مجید کی آیتیں کھول کھول کر اسی دروازے کی طرف ہمیں لے جا رہی ہیں مثلا قرآن اللہ نے جن کی مبدت مانگی ہے اللہ نے جن کی علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہے ان سے بھی دعا لوں گا قبل وقعبہ مولانا کرم علی حیدری صاحب مولانا ناصری صاحب سے اور آپ سب سے بھی توجہات فرمائیں گے کہ اللہ نے جس گھر کی مبدت مانگی ہے سورہ مبارکہ شورہ میں جن کی مبدت مانگی ہے سورہ احزاب میں کیا کیا ہے تو ہیں یہ لائق محبت یا نہیں ہیں ظاہر ہے کہ طیب اور خبیث میں طیب لائق محبت ہوتا ہے پاکیزہ لائق محبت ہوتا ہے جو جتنا زیادہ پاک ہوگا اتنا ہی زیادہ لائق محبت ہوگا اور جس کی طہارت اسمت کے درجے پر پہنچی ہوئی ہو قرآن جن کی اسمت کا اعلان کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ جب اسمت اور طہارت کا کعبہ ہے تو پھر ان کا تواف کرنا بھی لازم و واجب ہے آئے داریو ان سے محبت رکھنا بھی لازم و واجب ہے پھر اس گھر کی اور اس در کی خلافت کو قرآن نے سورہ مبارکہ نور میں جا کر یوں بیان کیا جنہیں اللہ خلافت دے ان سے محبت و مودت رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے ٹھیک ہے ان کی ولایت و خلافت کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اچھا اللہ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں ان کی امامت کی طرف متوجہ کیا اور اس طرح کیا آیتوں کا ترجمہ تشریح توزیح اور تفسیر بھی کروں گا سورہ مبارکہ مائدہ میں جا کر اس گھر کی اور اس در کی ولایت کو یوں بیان کیا کہ سورہ مبارکہ توبہ میں جا کر انہیں صادقین کہا اور اس طرح کہا ایوہا لذین آمان اتقل لہا وکونو ماہ السادقین ایسا حبان ایمان اتقل لہا اللہ سے ڈرو تکوہ اخترار کرو وکونو ماہ السادقین اور ہو جاؤ صادقین کے ساتھ کس کے ساتھ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کونو ماہ السادقین ہو جاؤ بھئی دیکھیں یہ کونو اور وہاں مبدت یہ تقریباً ایک تقاضہ ہے مبدت کا تقاضہ ہے کونو ٹھیک ہے نا اور کونو کا تقاضہ مبدت کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جب کوئی کسی کا ہو جائے کب ہوتا ہے کوئی کسی کا علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہے بھئی دیکھیں کونو ہو جاؤ اللہ کہہ رہا ہے ہو جاؤ کس کے ہو جاؤ صادقین کے ہو جاؤ اللہ کہہ رہا ہے کہ صادقین کے ہو جاؤ اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ہو جاؤ ان کے ہو جاؤ ان کے ہو جاؤ توجہ ہے آپ صاحبان کی ان کے ہو جاؤ اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا غیر ہے اس کے کبھی نہ بنو ان کے ہو جاؤ میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں یہاں میرا مجمع توجہ فرمائے گا اللہ نے جب کہا اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو وکونو معا صادقین اور ہو جاؤ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ صادقین یہ صادقین کون ہیں ان کا میں تعارف کروان کہ یہ کون صادقین ہیں جن کے ساتھ ہو جانے کا حکم اللہ دیرا ان صادقین کا تعارف سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا وہ صادقین کون ہیں صادقین یعنی معصومین صادقین یعنی آل محمد صادقین یعنی طیبین صادقین یعنی تاہرین ان کا تعارف سورہ آل عمران میں آیا آیت مباحلہ میں آیا فَمَنْ حَاجَ كَفِيَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُوَ وَبْنَانَوَ وَبْنَاكُمْ وَنِسَانَ وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَ وَانْفُسَكُمْ ثُمَّا نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَا نَتَاللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ ٹھیک ہے نا یہ آیت جہاں اور بہت سارے کام کر رہی ہے وہاں صادقین کا تعارف بھی کروا رہی ہے یہ بنو نجران یہ بنو نجران پیغمبر گرامی نے اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد خدوت لکھے تھے اور اسلام کی دعوت دی تھی ایران کے بادشاہ کو بھی دی روم کے بادشاہ کو بھی دی مصر کے بادشاہ کو بھی دی ٹھیک ہے نا اسی طرح یمن والوں کو بھی خط لکھا تھا بنو نجران والوں کو بھی خط لکھا تھا ہر ایک کررد عمل ریاکشن علاہدہ علاہدہ تھا بنو نجران میں چونکہ لوگ پڑھے لکھے تھے یہ عیسائی مذہب کو فالو کرتے تھے اور ان کے پاس آسمانی کتابیں تھی لائبریریاں تھی اکیڈیمیاں تھی تعلیمی ادارے تھے ان کا بڑا متعلہ تھا انہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا تو ان لوگوں کے پاس دیم خط پہنچا تو انہوں نے کہا اتنا آپ ذہن میں رکھئے گا جن لوگوں کا تاریخ کا متعلہ ہے ان کے ذہن میں رہے کہ عیسائیوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ تلوار کی کوئی جنگ نہیں لڑی ہے اس بات پر عیسائی قابل اداد ہیں عیسائیوں نے ابھی جو جنگ لڑی ہے وہ علمی جنگ لڑی ہے یہ مسجد میں آگر مناظرہ کیا مگر تلوار کے ساتھ عیسائیوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی ہے بدھ پرستوں نے مکہ کے کافروں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں یہودیوں نے بھی جنگیں لڑی ہیں مگر عیسائیوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کے جو کافر تھے یہ کفار مکہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب جاہل تھے یہ اجھل ترین لوگ تھے اسی لئے پیغمبر گرامی کے اعلان نبوت سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے تو یہ لوگ انتہائی کفر اور شرک جہالت کی انتہا جاہلیت ہوتی ہے اور جاہلیت کا نتیجہ کفر اور شرک ہوتا ہے تو وہ کافر اور مشرک تھے جہالت کی انتہا کی وجہ سے اسی لئے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے ویسے بھی کوئی لکھے پڑے نہیں تھے انہیں لکھنا پڑنا بھی نہیں آتا تھا یعنی پورے مکہ میں گنتی کے لوگ تھے جنہیں کوئی نام وام لکھنا آتا تھا پورے مکہ کے اندر صرف دو خاندان تھے جو پڑھے لکھے تھے ٹھیک ہے ایک خاندان بنوحاشم تھا یہ پڑھا لکھا خاندان تھا پڑھا لکھا خاندان تعلیم یافتہ صاحبان علم کا خاندان اس زمانے کے تاریخدانوں نے لکھا ہے جو غیر مسلم ہے کہ پڑھا لکھا خاندان بنوحاشم تھے اس خاندان کے لوگ علماء تھے آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے اس خاندان میں کوئی جاہل نہیں تھا یہ بڑے بڑے عالم تھے سارے دوسرا جناب خدیجت القبرہ کا خاندان ہے اور جناب خدیجت القبرہ کے خاندان میں چند علماء تھے اس میں خود جناب خدیجت القبرہ کے چچا اور ان کے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل وغیرہ ان کے کزن وغیرہ یہ پڑھے لکھے تھے اس زمانے کے بڑے عالم تھے اور خود جناب خدیجت القبرہ بھی ایک بہت بڑی عالمہ فاضلہ آقلہ تھی تو ان کے علم کو بھی بیان کیا ہے غیر مسلم معرقین کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا انہوں نے اس کو تسلیم کیا ان دو گھنانوں اور خاندانوں کو چھوڑ کر باقی پورا مکہ دی اب یہ سارے بتپرست اور کافر اور مشرق پیغمبر اکرم کے ساتھ جو پیغمبر کو صادق مان رہے تھے امین مان رہے تھے رعوف رشید خلیق شفیق مان رہے تھے جیسے ہی پیغمبر نے اعلان نبوت کیا یہ پیغمبر کی جان کے دشمن بن گئے اور پیغمبر کے خون کے پیاسے ہو گئے پیغمبر کے لہو کے پیاسے ہو گئے یہ ایسے کیوں ہوا کہ پورے مکہ میں جب پیغمبر کے کردار کو تسلیم کیا جا چکا اور جیسا کردار پیغمبر کا تھا ایسا کردار کسی اور کا نہیں تھا محمد بن عبداللہ اس چالیس سال کے عرصے میں دھلا ہوا کردار ساف ستنا کردار پیش کر چکے ہیں اپنی شرافت امانت دیانت صداقت کا کلمہ پڑھوا چکے ہیں اور اس کے بعد جا کر نبوت کا اعلان کر رہے ہیں اعلان نبوت کے بعد یہ زمین آسمان کے رنگ تبدیل ہو گئے اور اہل مکہ سارے پیغمبر کے دشمن بن گئے اور پیغمبر کے لہوکے اور پیغمبر کے خون کے پیاسے ہو گئے پیغمبر کے جانئے اور انہوں نے پیغمبر کو ایزائیں پہنچانا عذیتیں پہنچانا شروع کر دیں اور پھر پیغمبر کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں یہ بہت میں نے مختصر کیا ہے تاکہ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں عیسائیوں نے جنگ نہیں لڑی کوئی بھی تلوار کی عیسائیوں نے اسلحے کی کوئی جنگ پیغمبر اکرم کے ساتھ نہیں لڑی ہے کیوں نہیں لڑی فرق کیا تھا فرق یہ ہے کہ عیسائی پڑھے لکھے تھے عیسائی کیا تھے پڑھے لکھے تھے ان کے پاس اکیڈیمیاں تھیں تعلیمی ادارے تھے آسمانی کتابوں کا مطالعہ تھا کیونکہ پیغمبر نے جب اعلان نبوت کیا تو مکہ کے جو کافر ہیں اس بات پر لڑائی تو نہیں بنتی نا ایک شخص نبوت کا اعلان کر رہا ہے اور ایک دین دینا چاہ رہا ہے تو اس پر لڑائی نہیں بنتی ہے کیونکہ اس نے کسی کی زمین پر تو نہیں قبضہ کیا اسی نے کسی کا مال تو نہیں چوری کیا ٹھیک ہے نا خدا نہ خاصتہ کسی کی ناموس پر تو حملہ نہیں کیا تو لڑے تو تب کہ اللہ نہ کرے کہ زمین پر قبضہ ہو گیا یا کوئی ناموس کا مسئلہ ہے یہ تو دین کی بات ہے دین کی بات پر جنگ نہیں ہوتی دین کی بات کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں علمی میدان میں مقابلہ کرنا ہوتا ہے مگر علم کا جواب علم علم کا جواب علم سے تو وہ دے جس کے پاس علم ہو سمجھنا ہے میری بات پہنچ رہی ہے چونکہ مکہ والے سارے کافر تھے جاہل تھے ان کے پاس علم نہیں تھا یہ پڑھے لکھے نہیں تھے انہیں کیا بتا کہ دلیل کیا ہوتی ہے انہیں کیا بتا کہ منطق کیا ہوتی ہے انہیں کیا بتا کہ عقیدہ توحید کے مقابلے پر کونسی دلیلیں ہم لے کر آئیں انہیں کیا خبر کہ یہ ہمارے جو بت ہیں انہیں ہم کیوں معبود مانتے ہیں ٹھیک ہے نا چونکہ ان کے پاس نہ کوئی لوجک تھی نہ کوئی منطق تھی نہ کوئی علم تھا نہ دلیل تھی نہ برحان تھا تو انہوں نے لڑنا ہی تھا نا ان کے پاس دلیل تو تھی نہیں کہ پیغمبر کی دلیل کے مقابلے پر دلیل لے کر آتے علم کے مقابلے پر علم لے کر آتے علم ان کے پاس تھا نہیں عیسائیوں کے پاس چونکہ علم تھا وہ پڑھے لکھے تھے وہ کتابیں لے کر آئے تلوار لے کر نہیں آئے انہوں نے کتابوں کے بک سے بھرے اور وہ مناظرہ کرنے کے لئے مسجد نفی میں بنو نجران سے چل کر آگئے ان کے پاس علم تھا انہوں نے کہا یہ رسول دین کی بات کر رہا ہے اور علم کی بات کر رہا ہے تو ہم علم کا جواب علم سے دیں گے دلیل کا جواب دلیل سے دیں گے انہوں نے کہا علم کا جواب ہم علم سے دیں گے دلیل کا جواب ہم دلیل سے دیں گے انہیں اپنے علم پر اور اپنے دلیلوں پر بڑا ناز تھا اور بڑا من تھا بڑا فخر تھا کچھ سامان میں آ رہی ہے میری بات نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کسی عقیدے یا کسی مذہب کے پیروکاروں کے پاس اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے علم اور دلیل نہیں ہوتا تو پھر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کم لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو جب کسی مذہب کے پیروکاروں کے پاس اپنے مذہب کو حق ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں ہوتی علم نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اگر فریق سانی کے پاس علم ہو دلیل ہو تو پھر وہ علم کا جواب علم سے دیتا ہے دلیل کا جواب دلیل سے دیتا ہے بس آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے اطراف و جوانب میں قررہ ارض میں زمین کے سینے پر جہاں کہیں پر بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں کہ جو صرف آپ کے عقیدے یا آپ کے مذہب کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھتے ہیں اور آپ کی دلیل کے مقابلے پر دلیل نہیں لاتے بلکہ اسلحہ لے کر آ جاتے ہیں تو فوراں سمجھ جائیے کہ ان کا شجرہ کن سے ملتا ہے بوری طور پر آپ سمجھ جائیں کہ ان کا سلسلہ ان کا سلسلہ نصب کن سے جا کر ملتا ہے اچھا میں نے سلسلہ نصب کہا ہے نا تو یہ ابو لہب سے ابو جہل سے جا کر ملتے ہیں نصب شجرہ شجرہ جو ہوتا ہے یہ جو شجرہ ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے خونی شجرہ ٹھیک ہے نا ایک ہوتا ہے علمی شجرہ ایک ہوتا ہے فکری شجرہ ایک اعتقادی شجرہ شجرے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جب کوئی کسی کی نسل سے ہو تو یہ اس کا نصبی شجرہ ہوگا ٹھیک ہے نا عقیدہ کسی سے لیتا ہے تو عقیدے میں یہ اس کا اعتقادی شجرہ ہے نظریہ کسی سے لیتا ہے یہ اس کا نظریاتی شجرہ ہے فکر کسی سے لیتا ہے کہ کوئی یزید کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور یزید کی حمایت کرتا ہے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا شجرہ کس سے ملتا ہے ٹھیک ہے نا لوگ یزید کی حمایت کر کے بہت کام کو آسان کر رہے ہیں اپنے شجرے کو بیان کر رہے ہیں سنوات پڑیئے محمد والے محمد والے اب یہ جو سلسلہ ہے کہ چونکہ مکہ کا کافر جاہل تھے تو وہ لڑنے بڑھنے کے لئے آ گئے عیسائیوں کے پاس علم تھا وہ کتابیں لے کر مناظرہ کرنے کے لئے آ گئے مسجد نبی کے سین میں انہوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ تین دن مناظرہ کیا اس تین دن کے مناظرے کے بعد آیت آ گئی سورہ آل عمران کی یہی آیت آیت مباحلہ کہ حبیب یہ حجتیں آ جانے کے بعد دلیلیں آ جانے کے بعد برحان آ جانے کے بعد بس اب ختم ہوگئی بات اب اس سے زیادہ ان سے بات نہیں ہوگی ان سے کہہ دیجئے ان سے کہیے کہ ان سے کہیے کہ اب مناظرہ نہیں ہوگا اب مباحلہ ہوگا کیا ہوگا اب مباحلہ ہوگا اب اب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے پھر کرنا کیا ہے پھر کریں گے مباحلہ فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین اور جو قاذبین ہوں گے ان پر اللہ کی لعنت آئے گی پھر ہم لعنت قرار دیں گے اللہ کی طرف سے ان پر کے جو قاذبین ہوں گے میں صادقین کا تعرف کروانے کے لئے نکلا ہوں کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو وکونو مان صادقین اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ ٹھیک ہے نا اور صادقین کہتے ہیں سچوں کو قاذبین کہتے ہیں جھوٹوں کو قاذبین کسے کہتے ہیں جھوٹوں کو قاذب جھوٹا قاذبین جھوٹے صادق سچا صادقین سچے اب یہ ایک طریقہ ہے علمی کہ طرف الاشیاء بیعزاد دہا کہ زد سے زد پہچانی جاتی ہے کیا ہوتا ہے زد سے زد پہچانی جاتی ہے بھئی اس وقت رات ہے نا تو رات کی زد کیا ہے دن ہے ٹھیک ہے نا جب رات ہے تو رات کا وجود ہی بتا رہا ہے کہ دن نہیں ہے دن ہوگا تو دن کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رات نہیں ہے ٹھیک ہے نا جب کوئی ثابت ہو کہ یہ قاذب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صادق نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور جب یہ ثابت ہو کہ یہ صادق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی قاذب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو صادقین کی زد قاذبین قاذبین کی زد صادقین صادقین سمجھنے ہیں کہ صادقین کون ہے مباحلہ کرنا تھا تو کہا حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤں ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے وَنِسَا نَمَنِسَا كُمْ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤں ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ اور تم اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو لے کر آؤں اور ہم اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے ٹھیک ہے اب آیت نے اتنا کہا ہے تمام معرخین نے لکھا تمام مفسرین نے لکھا کہ پیغمبر میدان مباحلہ میں ابناءنا کے مقام پر حسن اور حسن کو لے کر گئے نساءنا میں جناب سیدہ کو لے کر گئے انفسنا میں جناب امیر المومنین کو لے کر گئے ٹھیک ہے اور یہی تفسیر کی ہے مفسرین نے شیعہ سنی تقریبا سارے مفسرین نے ایک آدھ کو چھوڑ کر تفسیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ حسنین ابناءنا کے مقام پر گئے اور سیدہ نساءنا کے مقام پر گئیں اور جناب امیر انفسنا میں گئے انفسنا میں ایک خود پیغمبر ہیں اور دوسرے جناب امیر علیہ السلام ہیں اچھا سیغے ہیں یہاں پر جمع کے عربی میں ایک واحد کا سیغہ ہوتا ہے واحد کے بعد تصنیہ ہوتا ہے واحد کے فوراں بعد جمع نہیں آتی ہے عربی میں واحد کے بعد دو دو کے لیے تصنیہ کا سیغہ ہوتا ہے ٹھیک ہے عربی میں جمع کا سیغے کے لئے عدد کم از کم تین چاہیے تین ہو تو جمع کا سیغہ استعمال ہوگا دو کے لئے تصنیہ کا دیکھ تین یا پھر تین سے زیادہ جتنے بھی ہوں چاہے وہ تین سو ہوں تین ہزاروں تین لاکھ تین کروڑ تین عرب جتنے بھی ہوں تین کم از کم یا تین کے بعد ان کے لئے جمع کا سیغہ آتا ہے دو کے لئے آتا ہے تصنیہ کا سیغہ یہاں سیغے سارے جمع کے ہیں ابنا انا بھی جمع کا سیغا نسا انا بھی جمع کا سیغا انفوس انا بھی جمع کا سیغا ٹھیک ہے نا تو سیغے میں گنجائش ہے کہ زیادہ بیٹے بھی لے کر پیغمبر جا سکتے ہیں جب سیغہ جمع کا ہے تو زیادہ بیٹوں کو لے کر جا سکتے ہیں نا نسا انا بھی سیغہ جمع کا ہے تو زیادہ عورتوں کو لے کر جا سکتے ہیں انفوس انا بھی سیغہ جمع کا ہے ٹھیک ہے نا لے کر جا سکتے ہیں نا پیغمبر ابنہ انا میں صرف حسنین کو لے کر گئے ٹھیک ہے اور نساء انا میں صرف سیدہ کو لے کر گئے انفس انا میں خود گئے اور جناب امیر المومنین کو لے کر گئے جانے والے اگرچہ بظاہر تین تین نہیں ہیں لیکن جمع کا تقاضی کیسے پورا ہو رہا ہے کہ بیٹے ہیں دو مگر ان میں ایک وہ ہے جس کے سلو میں نو معصوم موجود ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اگر بی بیاں بھی تین چاہیے تو تین کا تقاضی کب پورا ہوتا ہے ہر خاتون کے ساتھ اگر زندگی وفا کرے وہ پہلی منزل پر بیٹی ہوتی ہے دوسری منزل پر بی بی تیسری منزل پر ماں ہوتی ہے تو جمع کا تقاضی اس طرح پورا ہوتا ہے کہ اس مجمع میں جو افراد آ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کی ماں ہو کسی ایک کی بیٹی ہو ٹھیک ہے نا تب جمع کا تقاضی پورا ہو جاتا ہے اب جانے والی بی بی ہے تو ایک مگر جامع اتنی ہے کہ اگر مد مقابل فریق کہے کہ بیٹیاں کہاں ہیں تو پیغمبر کہیں گے میری بیٹی موجود ہے اگر وہ کہیں بی بیاں تو علی کہیں گے میری بی بی موجود ہے اگر وہ کہیں ماں ہیں تو حسنین کہیں گے ہماری ماں موجود ہے ایک بی بی ہے سلامت رہی ہے یعنی ایک بی بی ہے اور اتنی جامع ہے اور انف و سنہ میں انف و سنہ میں خود پیغمبر اکرم ہے اور جناب امیر المومنین ہے بظاہر تو صرف یہ دو گئے ہیں لیکن جمع کا تقاضی پورا ہو جاتا ہے اس لیے کہ علی ابو الائمہ ہے علی کے سلب کے اندر نفوس قدسیہ موجود ہیں حسن سے لے کر مہدی تک سارے موجود ہیں تو مباحلہ میں پورے چودہ کی شرکت ہے جمع کا تقاضی پورا ہو گیا پیغمبر یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ پیغمبر نے باقی جتنے میدان تھے جیسے اہد کا خندق کا خیبر کا جتنی بھی لڑائیاں تھیں ان میدانوں میں پیغمبر اپنے ساتھ امت کے لوگوں کو لے کر گئے صحابہ کو بھی لے کر گئے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی لے کر گئے مسلمانوں کو بھی ان میدانوں میں اپنے ساتھ لے کر گئے حالانکہ پیغمبر سب کی حالات سے بھی واقف تھے کہ جو میرے ساتھ جانے والے ہیں ان میں جگر کتنا ہے پیغمبر جانتے تھے کہ کس میں حوصلہ کتنا ہے کس میں حمد کتنی ہے کس میں بہادری کتنی ہے کس میں شجاعت کتنی ہے کون کتنا جم کر لڑنے والا ہے یہ جاننے کے باوجود دل کسی کا نہیں توڑا سب کو ساتھ لے کر گئے کیونکہ رحمت اللہ العالمین تھے سب کا دل رکھتے تھے جو جو بھی آنا چاہتے ہو آ جاؤ چلو اگر تم کسی کے کوئی فرد اگر میدان کے قابل نہیں ہوگا اس کی ڈیوٹی کچن میں لگا دیں گے کہیں نہ کہیں ڈیوٹی اس کی لگا دیں گے چلو کوئی اگر میدان میں نہیں لڑ سکتا اسے گھوڑوں کیوں پانی بلانے غدا دینے اس کام پہ لگا دیں گے کسی کو کہیں کسی کو کہیں کسی کو کہیں پیغمبر ہر میدان میں سب کو لے کر جاتے رہے آج میدان مباحلہ میں امت کا دل رکھ لیں جب ہمیشہ دل رکھا ہے آج تو لڑنا بھیڑنا بھی نہیں ہے آج تو تلوار بھی نہیں چلانی آج تو یہ بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ اگر کوئی بھاگا تو شرمندگی ہوگی ٹھیک ہے نا آج تو ایسا بھی کوئی خوف نہیں ہے ٹھیک ہے نا نہ لڑنا ہے نہ بھیڑنا ہے نہ تلوار چلانی ہے تو رسول اللہ لے کر جا سکتے تھے اب نانہ میں اپنے بیٹے لیے دو حسن اور حسین ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ حسن اور حسین آیت مباحلہ میں رسول کے بیٹے بن کر گئے ہیں حالانکہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے تو نہیں ہیں وہ تو علی کے بیٹے ہیں وہ جناب سیدہ کے بیٹے ہیں مگر آیت مباحلہ میں پیغمبر کے بیٹے بن کر گئے ابن بیٹے کو کہتے ہیں نا ابن کہتے ہیں بیٹے کو حالانکہ یہ پیغمبر کے نوازے ہیں تو پھر کیوں کہا قرآن نے انہیں کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بشریت کے رشتے اور ہوتے ہیں نورانیت کے رشتے اور ہوتے ہیں حسنین بشری رشتے کے تحت بشریت میں رسول کے نباسے ہیں مگر نورانی رشتے کے تحت یہ رسول کے بیٹے ہیں نورانی رشتے کے تحت کیا ہے یہ پیغمبر کے بیٹے ہیں اب پیغمبر اپنے دو بیٹوں کو لے کر گئے تو چاہتے تو وہ تمام کلمہ پڑھنے والے رسول اکرم کے جو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بیٹوں کو بھی یہ شرف حاصل ہو تو ان کے بیٹوں کو بھی ساتھ چامل کر لیتے اس کے بعد نسانہ میں سیدہ کو لے کر گئے تو پیغمبر اور بھی خواتین کو لے جا سکتے تھے خواتین کی کمی بھی نہیں تھی پیغمبر کے اپنے گھر میں ان کی ازواج بھی تھی جب اتنی زیادہ بیویاں تھی تو ساسیں بھی تھی سالیاں بھی تھی سسلالی خاندان بھی تھے ٹھیک ہے نا ان کو بھی لے کر جا سکتے تھے امت کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کی عورتوں کو بھی لے کر جا سکتے تھے ان کی خواہش بھی تھی مگر پیغمبر نے آج ان کو نہیں قبول کیا انفوسانہ میں بھی کسی اور مسلمان کو پیغمبر نے قبول نہیں کیا اور نہیں لے کر گئے کیوں نہیں لے کر گئے مجبوری صرف ایک تھی اس لیے کہ آج لانت ہوگی قاذبین پر آج لانت ہونی ہے قاذبین پر قاذب ادھر ہوگا لانت ادھر جائے گی قاذب ادھر ہوگا لانت ادھر آئے گی چونکہ آج مقابلہ قاذبین تھے تھا لے کر صادقین کو جانا تھا آج کیوں کہ مقابلہ تھا قاذبین سے تو لے کر جانا تھا کس کو صادقین کو لے کر جانا تھا صادقین کی سمجھ میں آئے آیت مباہلہ میں اللہ نے بتا دیا کہ صادقین کون ہیں صادقین ہیں علی بطول حسنین رسول و آل رسول آل محمد یہ ہیں صادقین ان کے لئے قرآن کہہ رہا ہے اتق اللہ تقویٰ بھی اختیار کرو اللہ سے بھی ڈرو وکونو معاست صادقین اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ذرا غور فرمائیے گا کہ جانے والی بی بی کی عظمت کیا ہے جو مباہلہ میں بی بی جا رہی ہے اس کی عظمت کیا ہے منظر اس طرح ہے مورخین نے لکھا کہ جب یہ پنجتن کا کافلہ چلا ہے میدان مباہلہ کی طرف تو آگے آگے رسول آزم تھے رسول آزم کے پیچھے بطول معظمہ تھی بطول معظمہ کے پیچھے جناب امیر تھے اب رسالت قدم اٹھاتی تھی تو عصمت قدم رکھتی تھی عصمت قدم اٹھاتی تھی تو امامت قدم رکھتی تھی کیا عظمت ہے بی بی کی کیا عظمت ہے پروٹوکول کیا ہے اس بی بی کا کہ آگے رسالت ہے پیچھے امامت ہے سمجھ میں آرہی ہیں جناب بطول کہ اس بی بی کا کیا پروٹوکول ہے جس کے آگے چلے تو رسولوں کا سردار پیچھے چلے تو ولیوں کا سردار اور جو بیچ میں ہو وہ ہو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار وہ سیدت النساء العالمین ہے اچھا صادقین کا مجمع ہے آگے چلنے والا وہ ہے جو صدیق عاظم ہے پیچھے چلنے والی صدیقہ کبرا ہے اور اس کے پیچھے جو مجمع ہے وہ ہے صادقین کا ٹھیک ہے رسول معظم صدیق عاظم بطول معظمہ صدیقہ کبرا صدیقہ کبرا کا مطلب پتہ کیا ہے آیت اللہ یہ بی بی کا لقب ہے جنابِ بطول کا ایک لقب ہے صدیقہ کبرا دیکھیں یہ لفظوں پر ذرا گوھر کرنے کی ضرورت ہے ایک ہوتا ہے صادق صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے مرد کو مذکر کا سیخہ ہے اس کی معنی سے صادقہ تو سچ بولنے والی خاتون کو کہا جائے گا صادقہ ٹھیک ہے پھر دوسرے سی کہیں وہ کہیں وہیں صدیق اور صدیقہ یہ مبالغہ کے سی کہیں ٹھیک ہے نا عام نارمل سچ بولنے والے کو صادق کہا جائے گا نارمل سچ بولنے والی کو صادقہ کہا جائے گا صدیق اور صدیقہ یہ مبالغہ کسی کہیں صدیق رسول آدم ہے رسول آدم کے بعد پاک پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد صدیق علی ہے ٹھیک ہے اور صدیقہ کبرا ماسومہ عالم جنابِ فاطمہِ زہرہا ہے صدیقہ اسے کہتے ہیں جو صداقتوں کا مرکز ہو اور صدیقہ اسے کہتے ہیں جو ساری کائنات کے لیے صداقت کا سرچشمہ ہو نہیں سمجھا سکا میں نہیں سمجھا سکا صدیقہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جو بی بی ساری کائنات کو صداقت کی خیرات دیتی ہو یا میں یوں کہوں کہ جو اس بی بی کو چھوڑ دے وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا اسے کہتے ہیں صدیقہِ کبرا یہ بی بی کیا ہے صدیقہِ کبرا ہے فاطمہ ہے زہرہ ہے رازیہ ہے مرضیہ ہے سیدہ ہے طیبہ ہے طاہرہ ہے بطول ہے عزرہ ہے خیر النساء ہے سیدت النساء العالمین ہے سلوات پڑھئے محمد والے محمد پر آپ سب مومنین بڑے خوش نصیب ہیں کہ اہل عبیت اور عالم محمد کے فضائل سننے کے بعد اگر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو مجلس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کریں اس لیے کہ ہر کسی کے نصیب اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ اہل عبیت کے فضائل سننے کے بعد ان کے دل میں ٹھنڈ پڑ جا عالم محمد کے فضائل سننے کے بعد اگر کیفیت ایسی پیدا ہو جائے کہ بے ساختہ زبان سے واہ واہ نکلے ہاتھ اٹھیں یعنی کہ موج مودت چھلک اٹھے اور دل جو ہے وہ مہ مودت سے مخمور ہو جائے جنون تاری ہو جائے یعنی شراب مودت کے گھونٹ سینے سے نیچے اتریں اور انسان مہ مودت میں جھومنے لگے اور مخمور ہونے لگے اگر ایسی کیفیت تاری ہو تو گھر میں جا کر سجدے کی آ کرو اس لیے کہ ہر کوئی یتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں علی رہیں ہر کوئی یتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ آل محمد ان کی سانسوں میں رہیں اور مودت کا تقادہ یہ ہے کہ انہیں سانسوں میں رکھنا ہے مودت کا تقادہ یہ ہے کہ انہیں دل کی دھڑکنوں میں رکھنا ہے اور کونوں کا تقادہ یہ ہے کہ ان کا ہو جانا اور اس طرح ہو جانا ہے کہ ان کے غیر کو چھوڑ دینا ہے اللہ ملاوٹ پسند نہیں کرتا ہے سلوات پڑھئے محمد وآلہم بات پہنچ رہی ہے بھائی دیکھئے صادقین لوگ کسی کو صادق کہیں لوگوں کا کہنا اور ہے لوگ کسی کو صادقہ کہیں حتیٰ کہ لوگ اگر کسی کو صدق بھی کہیں ٹھیک ہے بے شک کہتے رہیں مگر لوگوں ہی نے تو کہا ہے توجہ کم لوگ کر رہے ہیں میری باتوں کو دھوڑا سا آپ سمجھیں اور میرے ساتھ ذہن ملائیں بھائی دیکھیں لوگ کسی کو صدق کہیں ٹھیک ہے کہتے رہیں مگر لوگوں ہی نے تو کہا ہے تو کہتے رہیں مگر لوگوں ہی نے تو کہا ہے ٹھیک ہے نا کوئی پابندی نہیں ہے آپ کا جس کو دل چاہے صدق کہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مگر لوگوں کا صدق اور صدق کہنا اور ہے اللہ کا صدیق اور صدیقہ کہنا آود ہے اللہ نے آل محمد کو کہا اللہ نے اہل بیت کو کہا کہ یہ سچوں کا در ہے یہ سچوں کا گھر ہے یہ سچوں کا مرکز ہے یہ مرکز صداقت ہیں یہ صادقین ہیں یہ ہیں صادقین یہ کیا ہیں صادقین ہیں صادقین کا تعریف اور بھی کرو علم منطق میں تعریف کے لیے یہ منطق ہے نا یہاں اہل علم ہوتے ہیں مجلس میں آپ پوچھئے گا کہ منطق میں تعریف کیا ہوتی ہے تعریف ایو شیئن ما ہوا کے جواب میں جو الفاظ کہے جائیں وہ تعریف بنتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ جامع بھی ہوں اور مانع بھی ہوں کیا ہوں جامع بھی ہوں اور مانع بھی ہوں تو وہ تعریف کہلائیں گے علم منطق میں کسی چیز کی تعریف کیا ہوتی ہے ایو شیئن ما ہوا کا جواب یعنی کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کیا ہے تو اس کے جواب میں جو الفاظ کہے جائیں مگر وہ الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ جو جامع بھی ہوں اور مانے بھی ہوں تو وہ تعریف ہو جائیں گے مثلا اگر کہا جائے ماہوالانسان انسان کیا ہے اس کی تعریف میں جو الفاظ استعمال ہوں وہ جامع بھی ہونے چاہیے اور مانے بھی ہونے چاہیے مانے کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کا اطلاق غیر انسانوں پر نہ ہوتا ہو جانوروں پر گدوں پر گھوڑوں پر کسی اور پر نہ ہوتا ہو صرف انسانوں پر ہوتا ہو اور جامع کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ ایسے ہوں کہ نوئے انسانی میں سے کوئی ایک فرد بھی باہر نہ رہ جائے تمام انسانوں کے لئے وہ الفاظ مناسب ہوں کہہ جا سکتے ہوں تمام اولاد آدم کا وہ احاطہ کرتے ہوں تو تب وہ تحریف بنیں گے میں مثال دوں مثلا کہا جا کہ ماہو والا انسان انسان کیا ہے اس کے جواب میں اگر یہ کہا جا ہے انسان ایک چلنے والا جاندار ہے انسان کی تحریف میں یہ الفاظ استعمال کیے جائیں کہ انسان ایک چلنے والا جاندار ہے مجھے یہ بتاؤں گا یہ الفاظ ضرورت ہیں یا نہیں ہیں کیا انسان چلتا نہیں ہے چلتا ہے نا تو ایک چلنے والا جاندار ہی تو ہے مگر منطق اس کو تعریف انسان کی تعریف میں قبول کرنے کے لئے دیار نہیں ہے کیوں اس لئے کہ چلتے تو گدے بھی ہیں چلتے تو گھوڑے بھی ہیں دوسرے جانور بھی چلتے ہیں تو یہ معنی نہ ہوئے نا یہ الفاظ چونکہ معنی نہیں ہے جو غیر انسان ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں اس میں اس لئے یہ انسان کی تعریف نہیں بن سکتے اب اگر کہا جائے کہ محوون انسان انسان کیا ہے اور اس کے جواب میں انسان کے لئے انسان کی تعریف میں یہ الفاظ کی استعمال کیا جائیں کہ انسان وہ ہوتا ہے جو بہت گورا چٹا خوبصورت ہو کیا انسان گورے چٹے اور خوبصورت نہیں ہوتے ہوتے ہیں نا لیکن کیا سب ہوتے ہیں سب نہیں ہوتے نا حالانکہ انسان ہوتے ہیں مگر انسان کی تعریف میں یہ الفاظ استعمال کرنا درست اس لئے نہیں ہے کہ افریقہ میں کتنے کالے پائے جاتے ہیں مگر وہ انسان ہیں وہ تو پھر اس تاریف کے دائرے سے باہر چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا یعنی جو لوگ گورے چٹے نہیں ہیں کالے ہیں یا کسی اور رنگ کے ہیں وہ تو پھر اس دائرے سے باہر چلے کیونکہ یہ الفاظ جامع نہیں ہیں لہذا یہ بھی تاریف نہیں بنتے ٹھیک ہے یہ الفاظ بھی تاریف نہیں بنیں گے تاریف ایو شیئن ماہ ہوا کے جواب میں جو الفاظ استعمال ہوں ضروری ہے کہ وہ جامع بھی ہوں اور ماننے بھی ہوں ٹھیک ہے تو انسان کی تاریف کیا ہے انسان کی تاریف یہ ہے کہ ماہوالانسان الانسانوہیوانوناتقن انسان کسے کہتے ہیں انسان اسے کہتے ہیں جو نتک رکھتا ہے نتک میں دو چیزیں آتی ہیں ایک عقل اور ایک قدرت گویائی ٹھیک ہے نا تو انسان کی تعریف کیا ہے جو عقل رکھتا ہو اور بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں انسان یہ انسان کی ایسی تعریف ہے کہ جو مانے بھی ہے اور جامع بھی ہے یہ تعریف جب کی جائے گی تو کوئی ایک فرد بھی باہر نہیں رہے گا اور کوئی ایک غیر بھی شامل نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی ایک غیر بھی جو سمجھیں گے وہ میرے ساتھ بولیں گے ٹھیک ہے آپ کے ذہنوں کا بھی تھوڑا سا امتحان ہے کہ بھائی دیکھئے علمی باتوں پر انہی لوگوں نے بولنا ہے کہ جو بازا اکلوک ہیں تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا اللہ اور اللہ کے رسول نے صادقین کی تعریف کو جامع بھی بنایا مانے بھی بنایا مباحلہ میں اللہ اور اللہ کے رسول نے صادقین کی تعریف کو جامع بھی بنایا اور مانے بھی بنایا ہے مانے اس طرح بنایا کہ بطول کے گھر کے باہر سے کوئی لیا نہیں ہے اور جامع اس طرح بنایا کہ بطول کے گھر کا کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں کہ مباحلہ میں بطول کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو ایک سینے سے لگا ہوا ہے ایک انگلی کے ساتھ ہے وہ بھی مباحلہ میں گئے تاکہ صادقین کی تعریف جامع ہو جائے اور بڑے بڑے بزرگوں کو چھوڑ دیا تاکہ صادقین کی تعریف مانے ہو جائے ٹھیک ہے نا بڑے بڑے شیخ بڑے پرانا گلمہ پڑھنے والے بڑے بزرگ مسلمان چھوڑ دیئے تاکہ صادقین کی تعریف مانے ہو جائے اس گھر کے بچے بھی لے لیئے تاکہ صادقین کی تعریف جامع ہو جائے یہ ہیں وہ صادقین جن کے لئے قرآن نے کہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمان اتقاللہ وکونو معا صادقین کیا صاحبان ایمان اتقاللہ اللہ اسے درو تقویٰ اختیار کرو وکونو معا صادقین اور ہو جاؤ آل محمد کے ہو جاؤ اہل بیت کے ہو جاؤ معصومین کے ہو جاؤ صادقین کے میں کہتا ہوں پروردگارہ جب تُو نے کہہ دیا کہ اتقاللہ تو اتقاللہ کب پورا ہوتا ہے اتقاللہ میں تو توہید بھی آگئی عدل بھی آگئی نبوت بھی آگئی عقیدہ قیامت بھی آگئی اتقاللہ میں تو قرآن بھی آگئی کعبہ بھی آگئی تواف بھی آگئی تحلیل بھی آگئی تمجید بھی آگئی قیام بھی آگئی رکو بھی آگئی سجدہ بھی آ گیا ساری عبادتیں آ گئیں متقی کوئی ایسے ہی تھوڑی بن جاتا ہے جو نماز پڑھے روزہ نہ رکھے وہ متقی تھوڑی ہو سکتا ہے سنتیں بھی ہیں سیرتیں بھی ہیں شریعتیں بھی ہیں دعائیں بھی ہیں مناجات بھی ہیں قیام بھی ہے رکو بھی ہے سجدہ بھی ہے تسبیح بھی ہے تحلیل بھی ہے تلاوت بھی ہے تواف بھی ہے یہ سب کچھ تو اتقلہ میں آ گیا پروردگارہ جب یہ متقی بن چکا ہے تقوی اختیار کر چکا ہے تو اس کے بعد تو کہہ رہا ہے اب ان کے بھی ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم حاجی بھی بنو نمازی بھی بنو عابد بھی بنو ساجد بھی بنو سب کچھ بن جاؤ اگر تم ان کے نہیں ہو تو میرے نہیں ہے اگر تم ان چودہ کے نہیں ہو تو تم میرے نہیں ہو اگر میرا بننا ہے تو ان کا بننا بڑے گا بلندرین صلوات بھیجئے محمد وعالے محمد پر بس دوستو آج چونکہ ممبر پہ آنے میں کوئی پندرہ منٹ کی تاخیر ہو گئی تھی کل سے انشاءاللہ جیسے وقت مقررہ ہے ساڑھے دس بجے انشاءاللہ جی انشاءاللہ سکینہ آج تیرے سفر ہے اور شہزادی سکینہ کی سے منصوب ہے آج کی تاریخ ان کی شہادت کی تاریخ ہے آج سکینہ کون ہے سکینہ جو حسین کی نمازے نمازے تحجد کی دعاوں کا سمر ہے سکینہ کون ہے سکینہ وہ ہے جو حسین کے سینے کا تعویز ہے مولا نے بہت دعائیں مانگ کر یہ بچی حاصل کی تھی اور اس بچی کا نام مولا نے سکینہ یا سکینہ رکھا ہی اس لیے تھا کہ اس بچی کے بغیر حسین کو سکون نہیں ملتا تھا اور نہیں حسین کے بغیر اس بچی کو سکون ملتا تھا اس بچی کو بھی اپنے بابا کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا ازادارو اسرِ آشور مولا حسین نے اپنی بہنوں کو جو وسیعت کی تھی ان میں ایک وسیعت یہ تھی کہ بہن زینب میری سکینہ کا خاص خیال رکھتا اور جب حسین بطول ذاتیوں سے رخصت ہو کر اسرِ آشور خیمے سے باہر جا رہے تھے تو خیمے کی صدر دروازے پر مولا حسین کا گھوڑا رک گیا تھا مولا نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا تو گھوڑے نے اپنی گردن کو جھکا دیا تھا اس نے زبانِ حال سے کچھ کہا مولا حسین سمجھ گئے میرے مولا نے جھک کر دیکھا تو کیا نظر آیا کہ چار سال کی سکینہ حسین کے گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رو کر کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا اے گھوڑے مجھے بابا کے بغیر نید نہیں آتی ہے ازاڑا رو چھوٹی سی بچی نے گھوڑے کے سمپکڑے ہوئے ہیں اور گھوڑے سے کہہ رہی ہے کہ اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا مجھے بابا کے بغیر سکن نہیں ملتا مجھے بابا کے بغیر نید نہیں آتی ہے حسین مولا گھوڑے سے اترے بچی کو اٹھایا سینے سے لگایا بچی سے پیار کیا اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ بچی سات محرم سے پیاسی ہے آج دس محرم ہو چکی ہے تین دن گدر گئے بچی کے ہونٹ خوشک ہیں حلق خوشک ہیں پیاس سے کلیجہ کباب ہو رہا ہے اور یہ بچی سات محرم سے کر رہی تھی پانی پانی چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے بھی اس بچی کے پاس آتے تھے اور جب وہ اپنی پیاس کی شکایت کرتے تھے تو پھر اس بچی نے کیا کیا اپنے چچا عباس کو بابا سے اجازت لے کر دی تھی کہ بابا چچا کو اجازت دے دیجئے اگر آپ جنگ کی اجازت نہیں دے رہے تو انہیں پانی لانے کی اجازت دیجئے عباس کو پانی لانے کی اجازت سکینہ کی سفارش پر ملی تھی اور عباس نے مشکیدہ بھر لیا مگر پانی خیموں تک نہ پہنچ سکا شہنشاہ وفا بھی شہید ہو گا پانی بھی فرش کربلا پر بہ گیا ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنے بھائی علی اکبر کو بھی پانی کے لیے اجازت لے کر دی تھی مگر وہ بھی شہید ہو گا کیونکہ بچی سات محرم سے پیسی تھی جو رونے کے لیے بیٹھے ہو جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو یقیناً آپ کی یہ آوازیں جب آپ مجلس میں مسائب ہوتے ہیں اور آپ روتے ہیں آپ کی جب آواز رونے کی بلند ہوتی ہے اس وقت میرے پانچ میں امام کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور میرے پانچ میں امام ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میرے اللہ میرے مظلوم دادا پر جو آوازیں بلند کر کے رو رہے ہیں ان پر رحم فرما ان پر رحم فرما ماسوں ہاتھ اٹھتے ہیں اور آپ کے لیے دعا مانگی جاتی ہے ایک بی بی بھی آتی ہے بہت دور سے آتی ہے رمال ساتھ لے کر آتی ہے آپ کے آنک کی آنسوں کو اپنے رمال میں محفوظ کرنے کے لیے آتی ہے صرف آنسو لینے نہیں آتی آپ کی صدا اگریہ بھی محفوظ کرتی ہے آپ کی آہ و بکا کی آوازیں بھی محفوظ کرتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ابو بصیر سے میرے چھٹے امام نے یہی تو کہا تھا کہ ابو بصیر روتا بھی ہے تیری آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں مگر تیری چیخ بلند نہیں ہوتی ابو بصیر جب مسائب ہوتے ہیں آواز بلند کر کے رویا کر ابو بصیر چیخ مار کے رویا کر ابو بصیر تجھے معلوم نہیں ہے کہ میری دادی زہرہ کس طرح چیخ مار کے روتی ہے عجرکم اللہ جزاکم ربکم ہاں عزادارو یہی حق ہے پرسا دینے کا عزادارو حسین مولا اترے گھوڑے سے اور سقینہ کو اٹھایا بچی سے پیار کیا اور مولا نے سقینہ کو تسلی دینے کے لئے کہا کیونکہ یہ بچی سات محرم سے پانی پانی کر رہی تھی تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ سقینہ تم مجھے جانے دو اور صبر کرو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ممکن ہے شاید تمہارے لئے کوئی پانی کی سبیل ہو سکے ہو سکتا ہے شاید تمہارے لئے کوئی پانی کی سبیل ہو سکے اتنا سننا تھا جو بچی سات محرم سے پانی پانی کر رہی تھی اس بچی نے پہلی مرتبہ ننے ننے ہاتھ جوڑے اور یہ بچی کہتی ہے بابا نہیں چاہیے مجھے پانی بابا نہیں چاہیے مجھے پانی چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے نہ چچا آئے نہ پانی آیا بھائی علی اکبر بھی یہی کہہ کر گئے تھے نہ بھائی علی اکبر آئے نہ پانی آیا نہیں بابا نہیں اب مجھے پانی نہیں چاہیے مجھے صرف آپ کا سینہ چاہیے مجھے آپ کا سینہ چاہیے مجھے آپ کے بغیر نید نہیں آتی ہے بچی نے ایک روایت میں یہ بھی کہا کہ بابا میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ آخری مرتبہ آپ مجھے گود میں لیں اور اپنے سینے پہ لٹائیں اپنے سینے پہ لٹائیں ازادارو بچی کے کہنے پر حسین خیمے میں جو خیمے کی خاک تھی اس خاک پر سیدھے لٹ گئے سیدھے لٹ گئے بچی کو لیا اور اپنے سینے پہ لٹا دیا چھوٹی سی بچی جیسے ہی باب کے سینے پر آئی بچی کی آنکھ لگ گئی بچی کی آنکھ لگ گئی ازادارو تھوڑی ہی دیر گزری تھی چند ہی لمحے گزرے تھے ایک مرتبہ بچی نے اپنی آنکھ کو کھولا چیخ مار کر ترک کر اٹھی بابا کا سینہ چھوڑ دیا کہا بابا میں آپ کے سینے پر لٹی ہوں ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے میری دادی فاطمہ زہرہ مجھ سے کہہ رہی ہے سکینہ آم میرے حسین کو آنے دو تم سے زیادہ میں اپنے حسین کا انتدار کر رہی ہا ایک بات آ رہا ہے حق ہو گئے آدم پرسہ ہو گیا آپ نے گریہ کیا مجلس مساب ہوئی ازادارو اس بچی نے ایک چیز اور کہی بچی کہتی ہے کہ بابا مجھے تو آپ کے بغیر نید نہیں آتی ہے میں آپ کے سینے پر سونے کی آتی ہوں مجھے آپ کے بغیر نید نہیں آتی ہے یہاں مجھے ایک جملہ ملا ہے مرہوم مبلغ عظم مولانا محمد اسماعیل صاحب کا اس مرحلے کا ایک جملہ ان کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب بچی نے کہا کہ میں آپ کے سینے پر سوتی ہوں مجھے آپ کے بغیر نید نہیں آتی میں آپ کے پاس سویا کرتی ہوں تو حسین نے کہا کہ آج کے بعد اپنی ماں کے پاس سو جایا کرنا آج کے بعد اپنی اممہ کے پاس سو جایا کرنا تو بچی نے کہا کہ اممہ کے پاس کیسے سوگی میری اممہ کے پاس میرا چھوٹا بھائی علی اصغر سوتا ہے تو حسین نے کہا آج سے ہم نے بستر ہی بدل دی ہیں آج سے ہم نے جگہیں ہی بدل دی ہیں آج کے بعد علی اصغر میرے پاس سویا کرے گا آج کے بعد سکینہ تو ماں کے پاس سویا کرنا عجرکم علاللہ جزاکم ربکم ہاں یہی حق ہے عزادارو آج تیرہ سفر ہے شاید میں جناب سکینہ کے پورے مسائب نہ پڑھ سکوں تو میں کل بھی اسی بچی کے مسائب پڑھوں گا اس بچی کی شہادت کو مکمل کروں گا عزادارو سن کتنا ہے پورے چار سال بھی نہیں ہے کتنی چھوٹی عمر کی بچی ہے عزادارو اور مسائب کتنے ہیں اس بچی کے مسائب اتنے ہیں اس بچی کے کہ بابا گئے خیمے کے دروازے سے بابا کا رخصت کیا ہے اسرِ آشور خیمے کے دروازے سے بابا کا رخصت کیا ہے خیمے کے دروازے کے پیچھے کھڑی رہی ہے اور بابا کا انتظار کرتی رہی ہے کہ بابا کب پلٹ کر آئیں گے بہت دیر گزر گئی بہت دیر گزر گئی جب حسین مولا عظیم سے زمین پر ہکایا ہے تیروں اور تلواروں پر بہت دیر تک حسین معلق رہے پھر زمینِ کربلا پر فاطمہ کے لال نے پیشانی رکھ کر سجدہ کیا شمر خنجر لے کر آیا ایک ضرب دوسری ضرب تیسری ضرب تیرہ ضربوں سے گردن کٹی ہے اور اس کے بعد حسین ہو گئے شہید حسین کا گھوڑا چلا ہے خیمے کی طرف جب گھوڑا آنے لگا تو حسین مولا نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنی گردن کا خون گھوڑے کی پیشانی پر لگا دیا کہا اب تُو چلا جا خیمے کے دروازے پر زینب یا سکینہ جب تجھے دیکھیں گی وہ سمند جائے گی کہ اس گھوڑے کا سوار مارا گیا ہے ہاں زینب کو پتا چل جائے گا میرا بھائی مارا گیا سکینہ کو پتا چل جائے گا میرے بابا مارے گئے ادادارو ڈھلی ہوئی دین تھی پیشانی حسین کے لہو سے سرخ ہو چکی تھی گھوڑے کی اس حالت میں گھوڑا سکینہ کے خیمے کے صدر دروازے تک آیا کیا دیکھا گھوڑے نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے بچی کو جہاں چھوڑ کے گیا تھا بچی وہیں پر گھڑی ہوئی ہے اب بچی نے آخری جملہ دادارو بچی نے گھوڑے کو دیکھا اور ایک بات کہی آپ رو سکتے ہیں چیخ مار کے رو سکتے ہیں آواز بلند کر کے سو رو سکتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار کے رو سکتے ہیں اگر آپ بھی آواز بلند ہو جائے گی نا تو کوئی آپ کو تماشا نہیں مارے گا ارے وہ تو سکینہ تھی کربلا سے شام تک یہ بچی جب بھی کہتی تھی نا بابا تو کبھی دائیں سے تماشا کبھی بائیں سے تماشا جب گھوڑا پہنچا سکینہ کے خیمے کے دروازے تک جب گھوڑے نے دیکھا بچی اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے بچی نے گھوڑے کو مخاطب کیا اور گھوڑے سے ایک بات کہی کیا کہتی ہے یہ بچی یہ بچی کہتی ہے حل سکیابی اوہ قتلات شانا گھوڑے مجھے اتنا بتا جب میرے بابا کو زباہ کیا گیا جب میرے بابا کو مارا گیا تو کسی نے میرے بابا کو پانی بھی پلایا تھا یا میرے بابا کو پیاسا ہی زباہ کیا گیا بارلہ اس گریے کو خبول فرما اس پرساداری کو خبول فرما انجمن امامیہ کے محترم عراقین ان کے موامنین مخلصین کا فرش ادا بچھانا خبول فرما جدائے جدیل اجرے کسیر ادا فرما میرے اللہ جہاں جہاں سے موامنین اس فرش ادا پر چل کر آئے ہیں ہر قدم جو مجلس کے لئے اٹھایا ہر لمحہ جو فرش پر گدارا اس کے وضع جدائے جدیل اور اجرے کسیر ادا فرما سب کی مشکلیں آسان فرما جائد حاجتیں پوری فرما مجلس کی قبولیت اور دعاوں کی قبولیت کے لئے بابا عزب الانسلام آؤ